راہول گانڈھی کی چون و سالگیرہ گانڈھی بھون میں مختلف پروگراموں کا انعقاد ریاستی وزیر وینکی ٹریڈی نے خون کا عطیہ دیا بھٹی وکرامارکہ نے کیک کاٹا طلبہ میں نوٹ بکس اور مریضوں میں عدویات تقسیم ریاست میں کانوریس کے مستحق کارکونوں کو ان قریب نامزد اہدے بھٹی وکرامارکہ خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کو بلا سودی کرز برکی خریداری پر عدالتی تحقیقات حق بجانب تلندانہ میں انتخابی وعدوں پر عمل آوری مرک کے اتحاد اور سالمیت کے لیے گانڈھی خاندان کی قربانیاں مثالی ورکنگ پریسیڈنٹ مہیش کمار گوڑ کی پریس کانفرنس تلندانہ میں دو ہزار کروڑ کے سرمایہ سے آئی ٹی آئیز کو اڈوانسٹ ٹریننگ سنٹر میں ترقیق نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح حضور نگر میں اتم کمار ریڈی نے نئے آئی ٹی آئی کا سنگ بنیاد رکھا کیا نہروز والا جیکل پاک شاد نگر منتقل کیا جائے گا عوام اور ملازمین میں تشویش محکمہ جنگلات نے منتقلی کی اطلاعات کو مسترد کر دیا تلندانہ کانگریس قائدین کی نئی دہلی میں راہول گانڈھی سے ملاقات سی پی آئی قائدین کی چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات رنگا ریڈی زلہ میں آٹھ ہزار بے گھر خاندانوں کی نمائندگی تلندانہ کے صحافیوں کو امکنہ ارازی الوٹمنٹ کے لیے انقریب پولیسی حیدراباد کے سلسلہ میں اندرون ڈس یوم جی او کی اجرائی صحافیوں کی کانفرنس سے وزیر مال سری نواس ریڈی کا خطاب جی بچیا چودھری آندھرہ پردیش قانون ساز اسمبلی کے پروٹیم سپیکر ہوں گے 21 جون سے اسمبلی اجلاس کا آغاز پون کلیان نے ڈپٹی چیف منسٹر آندھرہ پردیش کے اہدہ کا جائزہ حاصل کر لیا الیکشن ڈیوٹی کے دوران فوت ہونے والے تیرہ اہدے داروں اور ملازمین کے پسماندگان کو ایکس گریشیا کی منظوری ہندوستان اور امریکہ کی ٹکنالوجی کے میدان میں قیادت ضروری دہلی میں جان لیوہ گرمی سات افراد کی موت اروندیت رائے کے خلاف پولیس نے چاریچ شیٹ تیار کر لی چار بچے ہونا اچھی بات ہے جی ڈی پی کے حوالے سے آر ایس اس لیڈر کا دلچسپ مشورہ کجریوال کو ابھی راحت نہیں عدالتی حراست میں تین جولائی تک توسیر ہندوستان دو ہزار باتیس تک ڈس ٹریلین ڈالر کی معیشت بن جائے گا ہم مغربی بلیک میلنگ کو برداشت نہیں کریں گے پوتے حج کے دوران شدید گرمی پانچ سو پچاس آزمین جاں بحق تائیوان کو اسلحہ اور ڈرونز فروخت کرنے کی منظوری امریکہ ایران کے شمال مشرقی علاقے میں زلزلہ چار افراد ہلاک ایک سو بیس زخمی امریکی عدالت نے دونالڈ چرمپ کی گنگیردر کی خلاف اپیل مسترد کر دی غزہ میں صحت کا نظام تباہ تین ہزار پانچ سو بچوں کی زندگی خطرے میں انسانی تباہ کاریوں کے ذمہ دار کہ امریکی کامریس کے خطاب میں شرکت نہیں کروں گی امریکی سینیٹر